اسلام علیکم سر ڈلسا گاہ سے باہر آ رہے ہیں جی جی کتنی تعداد میں لوگ تھے کیا کہتے ہیں آج کا جو ڈلسا ہے کیا سمجھیں اس ڈلسا کے بعد یار یہ جتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ فل بڑا ہوا ہے اور اس سے باہر بھی جدر دیکھتا ہوں بندے بندے مجھے نظر آتے ہیں میں نہیں گن سکتا کہ یہ کتنے بندے ہیں کیا سمجھیں یہ اٹا کی طریق کا سب سے بڑا جلسا ہے ہاں جب پہلی دفعہ بھٹو صاحب یہاں آئے تھے تو میں اس جسر کے گاہ میں شامل ہوا تھا اور اس وقت وہ گاڑیوں کو گھسیٹ کے لا رہے تھے آج لوگ خود آ رہے ہیں اس وقت یہ اتنا بھارا ہوا نہیں تھا یہ میرا خیال میں جو میری تری سر سال عمر ہے اتنا بڑا جلسہ اٹک کی تاریخ میں نہیں ہوا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذلفقار علی بھٹو صاحب ان کے دور میں بھی یہاں ایک جلسہ ہوا تھا تو وہ بھی ایک عظیم و شان جلسہ تھا بڑا جلسہ تھا لیکن یہ آج کا جلسہ ہے یہ اس سے بھی دو گناہ بڑا جلسہ ہے اس سے بھی بڑا جلسہ ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو اتنی اتداد میں یہ لوگ یار میں ایک بات کرتا ہوں میں نے بڑے 1976 سے سیاست میں آیا ہوں عظمت میرا نام ہے تحصیل جن دکھنیر سے گاؤں سے تعلق ہے میرا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میں چل بھی نہیں سکتا دیکھیں میں سارے کے انس پر چاہ رہا ہوں میں نے بائی پاس کروانا ہے ابھی میری حب تھی میرا دل تھا کہ کوئی تو ایسا بندہ مجھے مل ہے جس کے لیے میں شہیدوں میں نام لکھا ہوں اور آج میں اس لیے آیا ہوں یہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی شکاس نہیں دے سکتا یہ جذبے کے تحت آئے ہیں بس اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے ادارے سمجھ جائیں دیکھیں یہ جذبہ ہے یہاں ٹک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ ہے یہ سہاڑے کے سہارہ لیا ہوئے تب یہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اٹھا کی طریقہ بھائی آپ نے امیان کر لاؤ آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ہے عبران خان رہا ہے اور سب نے ملک تباہ کر دیا ہے اور ان نے جانبادی لگا دی کوئی اور ہوتا تو ملک کے اٹھے بھی دے دیتا ہے ملک کو غرق کر دیتا ہے اپنے ایمان پر ٹیٹ ہے جب تک خان ہے آپ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ پوری دن کی بارے ان کے ساتھ ہیں یار ایک پیغام خالی دینا چاہتا ہوں نون لیک والوں کو یہ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اس ملک سے محبت جتنے پیسے باہر لے کے گئے ہیں چاہے وہ وہاں سے ریٹرن نہ کریں ہمارے بینکوں میں جمع کرا دیں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے اگر وہ محبت کرتے ہیں تو صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہوں اگر وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں حکومت کرتے ہیں حکومت ہماری اوپر کرتے ہیں پیسے باہر چھوڑتے ہیں وہ اپنے پیسے زرداری اور شباہ شریف ادھر لے آئے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے اور ان پرزہ اتار لیں گے وہ پھر ادھر حکومت کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اور امریکہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں ہمیں امران جیسا لیڈر ملے ہم اس کے ساتھ بھوکھا لڑنے کے لیے اور وہ جو ان کا بغل بھی بچہ ہے نا وہ اسرائیل اسرائیل اس کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا میں آپ کو کبھی آپ نہیں دیں سپر طاقت اللہ کی ذات ہے اور وہ سلمان ہے اور انشاءاللہ وہ سلمان رہیں گے اچھا مجھے یہ بتا دیں کیا اٹک میں اس سے پہلی تنا بڑا جلسہ ہوا ہے اٹک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہے اور وہ ایسا جلسہ ہے کہ اس میں خود بخود لوگ ہیں اپنا خرچہ کر کے میں پھیری کا کام کرتا ہوں اور میں دیاری کمانے والا بند ہوں میں اپنا خرچ کر کے آئے ہوں اور میں عمران خان کو اپنا لیڈر بانتا ہوں یہ جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیاری پہ کام کرتے ہیں پھیری لگاتے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں سب اپنا کام چھوڑ کے عمران خان کے لیے پہنچے ہیں سر کیا جذبہ ہے وجہ کیا ہے جذبہ یہی ہے کہ میں نے اپنی بمنجہ سال زندگی میں پہلا لیڈر دیکھا جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور بہت کچھ اس نے کیا ہے ان کو نظر نہیں آتا اور سب سے بڑا کام جو اس نے ناموسی رسالت میں بل پاس کرایا ہے اس سے بڑا کام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس وقت میں اٹک جلسہ گاہ میں موجود ہوں اور جلسہ گاہ کے بلکل اینڈ پہ موجود ہوں میں ادھر آپ کو جو اینڈ کے حالات ہیں وہ دکھائیں یہ دیواروں میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاہتا جی جو جلسہ گاہ کے بلکل اینڈ پہ بیٹھے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں چاہتا جی مجھے بتائیں جلسہ کا مکمل فل ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے جلسہ کا جو فل ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ابھی جو اور لوگ آنے ہیں ابھی ابھی جو 20 لاکھ کے اوپر لوگ آیں گے یہ خان کا جلتا ہے چوروں کا جلتا نہیں ہے میں خان کی پارٹی کے آدمی ہوں خان کا بھائی ہوں اس کا دوست ہوں میرے وزری آدم ہے یہ چور ہے نواز شریف شباہ شریف چور ہے انتظار خاندان چور ہے مریم چور ہے ان کا کوئی سپسے بتا دوں صحیح ہے سارے ٹپڑ چور ہے گلی گلی پہ چور ہے نواز شریف چور ہے میں نے جیسے بتایا کہ میں اس وقت گلسہ گاہ کے بلکل اینڈ پہ مجود ہوں اور یہ اینڈ پہ بھی اس طرح لوگ مجود ہے جس طرح سامنے مجود ہے گلسہ کا مکمل فل ہو چکے چاہتر جی کہنے کہ ابھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں میں اس کے بعد ذرا جاؤں گا گیڑ کی طرف اور آپ کو دکھاؤں گا کس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں چاہتر جی یہ جو اتنی تعداد میں آج اٹک کے لوگ باہر نکلے ہیں کیا وجہ ہے یہ مارا بھائی آ رہا ہے میرا بھائی آرہا ہے یہ چھوڑ رہی ہے یہ خان آ رہا ہے خان کے ساتھ میں جان بھی پردان کروں جہاں بھی چلسہ کرے گا میں وہاں جاؤں گا یہ جب پاکستان ہے اگر لندل میں ہوگا پر میں وہاں بھی جاؤں گا میرا بھائی میرا دوست میرے سلام بچوں کو پیج کروں گا چاہتر جی وجہ کیا ہے اتنی محبت ہے آپ کی حان ساتھ وہ چھوڑ رہی ہے یہ پاکستان میں آئے گا اور ڈاکو نے ہوتا ہے پاکستان کو یہ اچھا اللہ تعالی نے دیا اچھا یہ بتائیں اس سے پہلے مریم نواز بھی اٹک میں آئی تھی اس کا بھی دلسہ ہوا تھا جو خود چھوڑ ہے جس کا باپ چھوڑ ہے جو بھگا ہوا لندل میں بڑھوا وہ کسی رہے گا یہ سب لوگ چھوڑ ہیں میں جان ہے امران خان میری جان ہے میں جان قربان کروں گا بچے قربان کروں گا امران کے خان اچھا چاہتر جی یہ کہا جان ہے کہ امران خان کو لانگ مارچ سے پہلے گرفتار کیا جا سکتا ہے جو کربتار کرے گا میں اس کو بھی ماروں گا چھوڑوں گا نہیں میرا خان میرا دوست میری چھان ہے جہاں جائے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گا لندن تک جاؤں گا پاسپارٹ میرے جیم میں پڑا ہے جہاں بھی جائے گا میں جاؤں گا دیکھیں جی یہ جذبہ اٹک میں اٹک کے بالکل اٹک جلسہ گا کے بالکل اینڈ پر کھڑا ہوں اور یہاں میرا کیمرہ میں دکھائے یہ کس تدار میں یہاں لوگ موجود ہیں اور یہ جذبہ ہے یہاں اٹک کے لوگوں کا یہ اٹک جلسہ گا میں یہی کہنا چاہوں گا خان صاحب کو کہ آپ اٹک میں ہیں یہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سمندر ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں جو چور ہیں ہم ان کو جوتے ماریں گے ان کو جو بھی ہے اس ملک کے گردار ہیں ان کے لئے اس اٹک میں جگہ نہیں ہے پورا پاکستان میں جگہ نہیں ہے امران خان زندہ آباد میجر تار زندہ آباد ہم سب کس لوٹ پیس کرتے ہیں قسم زوری اور جو بھی اس کے ساتھ مجھے بتائیں یہ جو ابھی جسے گا ہم کرے ہیں یہ اس دلسہ کا کب بالکل اینڈ ہے سب سے اینڈ ہے آپ کا پتہ ہے جناب پارے کا ساتھ عوام کتی ہے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں بیس سو پچیس ہزار لوگ باہر بھی ہیں یہ آپ جو بھی کیمرہ گھومائیں گے انشاءاللہ امران خان نظر آئے گا آپ کو اور میجر تار نظر آئے گا ہم میجر تار کے جیلے ہیں ہماری جان بھی حضر ہے ہم چھاتی پہ امران خان کے لیے سیرے پہ گولیے کھانے کے لیے تاریان کوئی بھی آ جائے ہم نہ ایمپورٹیٹ گھومر کو نہیں مانتے اچھا اس سے پہلے مریم نواز کا بھی اٹک میں جلسہ ہوئے اس تلسے کے بارے میں کیا کہنے سے ہیں کیا آپ میڈیو والے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کوئی ایک سوٹی سی جلسی تھی نہ عوام تھی زیادہ پولیس ملازمین تھے آپ کو پتہ ہے اور سرکاری ملازمین تھے یہاں کیا جذبہ ہے یہاں امران خان آپ کو ہر جلدہ پہ نظر آئے گا کیا آپ پہ بریانی شیرہ نہیں مل رہی ہے یہاں پہ کچھ چیز نہیں اللہ کی قسم میں الفل کہہ سکتا ہوں میں نے پانی بھی نہیں پیا اور ہمارا ایک جذبہ آپ کو سامنے یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے آپ کے سامنے جو تقریر کی ہے یہ ایک قابل آپ کے سامنے اترام ہے ہمارے بزرگ ہیں بھوکے آئے ہوئے ہیں کوئی بریانی نہیں ہے ہم خود پانی تاک نہیں پیا یہ کہہ جا رہا ہے کہ امران ہان کو لانگمارچ سے پہلے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا اٹک کے لوگ کیا کرے گے اٹک کے لوگ پر امن لوگ ہیں میجر تیر صاحب جو لا عمل ہمیں دیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نہ شرارت کرنا چاہتے ہیں نہ ہم شرارتی ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جو ہمارے کیا فیصلے کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں تیار ہے پھر بالکل تیار ہے جیل کاٹی کے لیے تیار ہے ختم نبوت پہ سب سے پہلے ہمارے کیا میجر تیر صادق شیخ رشید صاحب نے کالج دور میں آواز لے گئی ہے کہ ختم نبوت آپ کو پتا ہے اسی ہی آپ کے سامنے آپ میڈی کے لوگ ہیں آپ سے چپیئے کوئی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ